مدومنی سے اگلی خبر ہے جہاں کہ کھٹونا پلس ٹو ہائی سکول پریبکشالہ کے لیے ہوئی اپکرنوں کی خرید میں کمیشن کھوری کے آروپوں میں گھر گیا ہے سکول کے ہی ایک سکشک نے پرنسپل پر سرکاری دھن کی بندر بانٹ کا آروپ لگایا ہے چھاتروں کے بھویش کے ساتھ ہو رہے کھلوار کے بیٹھ کھٹونا ہائی سکول اندرو سرکاری دھن کی بندر بانٹ کے آروپوں سے بھی گھر گیا ہے سائز کے ایک شکشک نے لیبریٹری اپکرنوں میں ہوئی خرید میں لاکھوں کی کمیشن کھوری کا آروپ لگایا ہے شکشک نے اپنے آروپوں میں ایک ویڈیو کلپ بھی جاری کیا جس میں پرنسپل کے کمرے میں کھول کے کئی سٹاپ پیسے گنتے نصر آ رہے ہیں حالکہ نیوز 18 اس ویڈیو کی ستیتہ کی پسٹی نہیں کرتا ہے سائز کے شکشک نصیم احمد کے آروپوں کو پرنسپل نے نیرادھار بتایا اور کہا کہ نصیم احمد ان سے ویقتی کا دشمنی نکال رہے ہیں وہی پیسے گننے والی ویڈیو کو لے کر پرنسپل نے کہا کہ یہ پیسے چاتر کوش اور ویکاز کوش کے ہیں جنہیں بینک میں جمع کرانی سے پہلے گنا جا رہا تھا نصیم احمد میرے یہاں ایک شکشک ہے جو 2016 سے مجھ کو پریشان کرتے آ رہے ہیں ڈیکس بینچ بنانے کی ٹھیکہ داری ان کو نہیں ملا جس چلتے جو ہے پھر ڈی ایم صاحب کیا 2016 میں جو ہے وہ سکایت کیا تھا پر یوک شالہ کے اپکرڑوں کی خریدی کے لیے سائنس ٹیچروں کی کمیٹی بنائے جانے کی بات سے سکول میں پدست سائنس کے شکشک بھی سہمتی جتا رہے ہیں لیکن فیزکس کے ایک شکشک کا کہنا ہے کمیٹی میں ویش آمیل ضرور تھے لیکن اپکرڑوں کی خریدی کے لیے انہیں کہیں بھیجا نہیں گیا لیبوریٹری اپکرڑوں کی خرید میں گڑ بڑی کے آروپوں کے بعد زلا شکشا پدادکاری جارج کے لیے سکول بھی پہنچے تھے لیکن سکول کے شکشکوں نے ان کے جارج پر سوال کھڑے کر دیے نیوز ایٹین کو ایک ویڈیو ملا ہے جس میں زلا شکشا پدادکاری سے سکول کے شکشک بحث کر رہے ہیں حالانکہ نیوز ایٹین اس ویڈیو کی ساتھیتہ کی پسٹی نہیں کرتا ہے جارج پر سوال اٹھنے کے بعد ڈی ایم نے ماملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے اچھت سر یہ کمیٹی کی کچھن کا آدیش دیا ہے شکشا کے لیے سرکار اربوں روپے کھرچ کر رہی ہے لیکن کھٹونا ہائی سکول کی زمینی حقیقت یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ چھاتروں کو ان پیسے کا کتنا لاب مل رہا ہے امیت رنجن نیوز ایٹین مدھو بنی